مہا سنگرام تو پانڈھوٹنا نگر پالکہ دھیکش نے بھی بی جے پی کا ساتھ چننا پسند کیا ہے کانگریس کا ہاتھ چھوڑ دیا بی جے پی کا ساتھ ان کو بھاگیا اس کے لیابہ کئی پارشد عمروالہ کے سولہ سرپنچ بھی بی جے پی میں آج شامل ہو گئے اور ان سب کو بی جے پی کی صدسیتہ دلانے کا کام مکہ منتری ڈاکٹر موہن گیاداو کے دوارہ کیا گیا کئی کانگریسیوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا بی جے پی کا مشن چھنڈوالہ دوزار چوبیس میں ہے کیونکہ چھنڈوالہ کیول کملنات کا گڑھ نہیں بلکہ ایک ماتر وہ سیٹ ہے دوزار انیس کے لوگ صبح چناپ کی جس میں بی جے پی قامیاب نہیں ہو پائی تھی برنہ جو انتیس لوگ صبح سیٹیں ہیں مدھی پردیش میں ان میں سے کیول ایک سیٹ کو کانگریس جیتنے میں قامیاب ہو پائی تھی وہ تھی چھنڈوالہ سیٹ اور باقی سبھی سیٹوں پر بی جے پی نے قبضہ کر لیا تھا اور بی جے پی کے ہی سانسط چنے گئے تھے اور اب اس سیٹ کو بھی اپنے کھاتے میں کرنے کے لیے کیونکہ بی جے پی کا ٹارگیٹ ہے 29 لوگ صبح سیٹیں ہیں جیتنے کا تو اس سیٹ کو بھی اپنے کھاتے میں کرنے کے لیے بی جے پی جی جان سے جڑ گئی ہے لگاتار یہاں پر سکریتہ بی جے پی کی دیکھنے کو ملکہ ہی ہے شیوراد سنگھ چوہان اس کے پہلے یہاں پر جب بے موکھے منتری تھے تو انہوں نے جاتے سے موچا سنبھال لیا تھا اور اب ڈاکٹر موہن یادب جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے حالکہ کارکرم جو تھا وہ ملٹس میلا شریعن میلا 2024 کا یہ کارکرم تھا اوڈیوگیک نیتی اور نیویش پروچہان کارکرم یہاں پر آیوجید کیا گیا تھا لیکن اس کارکرم میں ہی کئی کانگریسی جو ہیں وہ بی جے پی کے اب ہو گئے ہیں مشن 2024 کے تحت بی جے پی کا یہ ایک بڑا قدم اور بی جے پی کے لیے ایک بڑی اقامیابی کے طور پر اسے مانا جا رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چھندوالہ سے کئی پارشد سرپنچ شامل ہو گئے اور چھندوالہ کے ہی بات کر رہے ہیں تو مدھی پردیش کانگریس میں کملناتھ جو چھندوالہ سے ہی آتے ہیں ان کو لے کر پورے سفتہ بھر چلا سسپنس آخر کار ختم ہو گیا کملناتھ کے گھر سے نکلناتھ کو چناب لڑانے کی بات کانگریس کہہ بھی رہی ہے اور ایسے میں بی جے پی نے کملناتھ کو ان کے ہی گھر میں گھیرنے کے تیاری شروع کر دی ہم نے تصویر آپ کو دکھائی تھی اس کی شروعات سی ایم ڈاکٹر موہن یادب کے دورے سے ہوئی اور اس بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چھندوالہ سے پارٹی ایک دمدار چہرے کو میدان میں اتارنے کی تگیاری کر چکے کملناتھ کا گھر چھندوالہ بی جے پی نے کملناتھ کے اس کے لئے کو بھیدنے کی قواہیت شروع کر دی ہے لوگ سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے رن نیتی تیار کر لی ہے اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے موکہ منتری موہن یادب نے دورہ شروع کر دیا ہے چھندوالہ میں وکاس کی سوگات کے ساتھ پارٹی نیتاؤں کے یہاں کارکرموں کی روپ ریکھا تیار ہو گئی ہے نشیط طور پہ چھندوالہ ہم ہر حال میں جیتیں گے اس بار اتیاس رچیں گے مدرب دیش میں سے ہم 29 سے 29 چھٹے جیتیں گے بھگوان لہ رہا ہے گا کمل لہ رہا ہے گا اب کچھ لوگوں نے تو بھگوان شیرام کا جھنڈا لگا کی گھر چھو اتار لیا کچھ لوگ اور جو وہاں کے اپنے آپ کو سربے سربا کہتے ہیں وہ ہی چلو چلو کرنے کی تگیاری میں تھے لیکن بھاچپا نے ان کو رکو رکو کر دیا ہے لیکن ان کے سمر تک آج بڑی سنکھیں میں چلو چلو کر گئے کانگریس کو تو نشیط طور پہ ہر کوئی وہاں بھارتی جنتہ پاٹی سے آکرشیت ہو رہا ہے بھاچپا سے جھوڑنا چاہتا ہے کانگریس میں ایک پلائن کا دور ہے کمل لہت کو ان کے گڑھ میں گھیرنے کے لیے بی جے پی کی رڑنیتی صرف کارکرموں تک سیمت نہیں ستہ دھاری پارٹی کے کھیمے سے نکل کر آرہی خبروں پر بھروسہ کریں تو بی جے پی کے دمدار چہرے اور پورو مکھے منتری شیوراز سنگھ چوہان کو چھنوڑا سے لوگ سبھا کرن میں اتارا جا سکتا ہے دوسری طرف مکھے منتری موہن یاداؤ کے آنے پر چھنوڑا سے سانسد نکل لانتھ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا سواگت کیا یہ پرجاتنت ہے وہ پرجاتنت میں سب کو کسی کو بھی کہیں سے بھی چنوڑ لڑنے کا ادھکار ہمیں ہمارا سمدھان دیتا ہے میں سمجھتا ہوں جہاں تک چھنوڑا کی بات ہے ماننی کملنات جی اتنے مجبوط ہیں وہاں یہ گڑھ ہے ایک طرح سے وہاں شیوراز جی آ جائے یا ان سے بڑے نیتا چاہے امیساہ جی امودی جی آ جائے میں سمجھتا ہوں چھنوڑا کی جنتا چھنوڑا کے موڈل کو بنانے کے لیے جس بیکتی نے سلپی کی طرح کام کیا ماننی کملنات جی نے کملنات جی کے نام پر وہاں بوٹ گٹتا ہے اور نشط روپ سے کانگریس کے پتیاسی جو بھی رہیں گے ہنڈر پرشنٹ بڑا سے بھی جائے مدھیپردیش میں 29 کا ٹارگٹ سیٹ کر چکی بی جے پی چنوڑی تیاری میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی یہی وجہ ہے کہ بی جے پی پردیش کے ان کشیتروں پر خاص زور دے رہی ہے جہاں کانگریس مضبوط دکھائی دے رہی ہے ایسا میں بیدھان سبہ چنوڑ میں کاراری ہار جھیل چکی کانگریس کے لیے عام چنو میں چنوٹی بڑھنے والی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور کل ملا کر کملنات اور ان کا گڑھ جو ہے چھندوالا دونوں کو لے کر بی جے پی اپنی پوری تیاری کر چکی ہے اور اس کے پہلے آج ہم نے دیکھا کہ مکہ منتری کی موجودگی میں یہاں پر کئی کانگریسیوں نے بی جے پی کا دعون تھام لیا راجیش کر ملے ہمارے سمدھا تھا ہمارے ساتھ چھندوالا سے جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں راجیش جھٹکے پر جھٹکا بی جے پی دیے جا رہی ہے ایک ہفتے سے خبریں چل رہی تھیں کہ کملنات کدھر جائیں گے کچھ پتہ نہیں کملنات کی چپی تو ابھی بھی جاری ہے لیکن اس بیچ ان کے سمرتھک یا ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ کر ہاتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں بی جے پی میں شامل جب بلکل پونیت دیکھئے آج بکش منتری جو آئے تھے وہ دوران کورا انمان تھا سمیتوہ نے بھی آمیں صبح ہی بتا دیا تھا کہ بڑی سنکھیا میں جل پرتی نیدی اور دوسرے نیتا جا سکتے ہیں اور آج یہی ہوا بھی پانڈولنا سے پرلیش کانگریس کمیٹی کی جو مہمتری ہے وہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اس کے علاوہ پانڈولنا نگر پالی کا کیا سمیت تمام جو بڑا دی کاری تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے چھے سے آج پاٹسٹ چلے گئے اس کے علاوہ سولہ سر پنچوں نے بھی کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا ان تمام گہمہ گہمیوں سے صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ سبا چناؤں کو لے کر کانگریس سے لوگ بی جے پی کی طرف جا رہے ہیں بی جے پی پوری طریقے سے حاوی ہوتی جا رہی ہے چونکہ چھنواڑا ایک ایسی سیٹ ہے جو بی جے پی کے ہاتھ کبھی نہیں آئے ہیں چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے راجیش تو بھگدڑ مچی ہوئی ہے راجیش بتا رہے ہیں اور بھوپال سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں خجراؤ سے ایس پی چناب لڑنے والی ہے سماجبادی پارٹی خجراؤ سے چناب لڑے گی ایک بڑی خبر خجراؤ سے سماجبادی پارٹی اپنا پرتیاشی اتارنے والی اینڈی گٹھ بندھن میں ایس پی کو خجراؤ سیٹ مل گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر مدھیا پردیش کے لیے آج سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دے کہ اب یہ عالم ایمیدان سبا چناب ہوا اور اس میں سیٹ شیئرنگ جیسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اینڈی گٹھ بندھن میں خجراؤ سیٹ شیئر کر دی گئی کانگریس کی طرف سے انڈی گٹھ بندھن میں کانگریس بھی ہے اور سماجبادی پارٹی بھی ہے اور ایسے میں خجراؤ سیٹ پر سماجبادی پارٹی چناب لڑے گی یہ بہت بڑی خبر خجراؤ سے ایس پی اپنا امید واد اتارنے والی ہے اور خجراؤ سیٹ جو ہے انڈی گٹھ بندھن کے تحت ایس پی کو دے دی گئی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر مہا سنگرام دوہزار چوبیس سے جڑی ہوئی آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ مادھیے پردیش میں کل انتیس سیٹیں ہیں اور کیا کیول ایک سیٹ یہ ہے یا اس سے زیادہ سیٹیں بھی مل سکتی ہیں اس پی کو کیونکہ یہ اپنے آپ میں بیعت اہم ہو جاتا ہے سماجبادی پارٹی پہلے بھی بیدھان سبح چناب میں بھی یہ مانگ کر رہی تھی کہ ہمیں سیٹ شیئر کی جائے انڈی گٹ بندھن کے تحتی ہم کو سیٹ دی جائے لیکن اس وقت بات بن نہیں پائی اور سماجبادی پارٹی نے اکیلے ہی چناب لڑا تھا لیکن اب ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں کھجراہو سیٹ پر سماجبادی پارٹی اپنا امیدوار اتارے گی شیلندر بھدوریہ بھوپال سے ہمارے سمدھاتا اسی خبر پر جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں شیلندر اپنے آپ میں بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اب انڈی گھٹ بندن کے تحت مدھی پردیش میں بھی سیٹ شیرنگ ہو رہی ہے باٹی جا رہی ہے کیا کیول ایک سیٹ خجراہو سپا کو ملی بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ابھی جو جانکاری ہے جس طریقے سے آدھکاری جو جانکاری ملی ہے اس کے انسار سپا کو ایک سیٹ مدھی پردیش میں خجراہو دی گئے یہ دیکھے اس کے پیچھے کئی کاران ہے خجراہو جو ہے اتر پردیش سے لگا ہوا پورا علاقہ ہے چاہے چھترپو کے آس پاس کا پورا علاقہ ہو پنہ کے آس پاس کا پورا علاقہ ہو یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اتر پردیش سے لگتا ہے اور جس نے پچھلے دو آزار تی اگر چناؤوں کی بات کروں میں دو آزار اٹھارہ کے چناؤوں میں تو ایک ماتر سیٹ بجابر جو جیتنے میں سپا کامیاب رہی تھی وہ بجابر سیٹ تھی تو ایسے میں اس سیٹ پر سمبھاونا ہے جو ہے وہ سپا کی طرف سے جتائی گئی ہو اور یہی کارانے کے پھلہال جو سیٹ شیئرنگ ہویا ہے اس میں خجراؤ سیٹ جو ہے وہ سپا کو دی گئی ہے یہ دیکھ کہ خجراؤ جو ہے پرپرہ کا طور پر بی جے پی کی سیٹ مانی جاتی ہے امہ بھارتی ہو رامکشن کسماریہ ہو یا برطمان میں پردیش حددکش بیڈی سرما وہاں سے سانساد ہے بیدھان سوا چناؤں میں بھی اس علاقے سے جوڑی کچھ سیٹیں جو ہے وہ سپا نے مانگی تھی لیکن کانگریس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ دیکھیں جو انڈی گٹ بندن کا جو ہوا ہے وہ لوگ سوا چناؤں کے لیے مدی پردیش کے بیدھان سوا چناؤں کے لیے اس میں سے کوئی سمبھاونا ہے نہیں ہے کہ سپا کو سیٹیں دی جائے اس بقت سیٹ شیئر کو لے کر کوئی باتچیت نہیں بن پائی تھی لیکن چونکہ ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو سے تین سیٹیں اور جو ہے وہ سپا نے مانگی تھی لیکن جس طریقے اترہ پردیش میں کانگریس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 17 سیٹیں جو ہے وہ دینے کا کام سپا کر رہا ہے تو ایسے میں مدی پردیش میں کانگریس چاہتی ہے ادھک سے ادھک سیٹوں پر کانگریس لڑے چونکہ یو پی میں کانگریس کو ساتھ سیاری ہوئی یہ تیس لیے ایک سیٹ جو ہے وہ سپا نے یہاں جو ہے سپا کو دی گئی ہے دیکھنا ہوا کہ اب کتنا چنوٹی وہ بی جے پی کو دے پاتی کیونکہ دیکھیں جس بات کا مجھکر کر رہا ہوں کہ بی جے پی کا مجبوط گڑھ کے وہ طور پر سیٹ مانی جاتی ہے اور ایسے میں اب کیا سپا کا پرتیاسی ہوا جیت پانے میں کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی جلکل اور سیٹ شیئرنگ کو لے کر کل ملا کر ابھی بھی کھیشتان کی ستیتی بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ ابھی ایک سیٹ ہے ادھر یو پی میں بھی کانگریس کو کم سیٹیں ملی ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آگے کتنی سیٹیں مدھی پردیش میں اور سفا کو ملتی ہیں یا پھر ایک کی سیٹ سے سنتوش کرنا پڑے گا شیلیندر بہت شکری آپ کا اس جانکاری کے لیے بڑھتے آگے اور اتر پردیش کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اتر پردیش میں ہنڈی گھڑ بندھن ہو چکا ہے سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیٹوں کا بٹوارہ جو ہے سمجھوتے کے ساتھ گھڑ بندھن کی گھوشنا کر دی گئی اس گھڑ بندھن میں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے حلابہ چندر شکھر آزاد کو بھی شامل کیا کیا ہے سمجھوتے کے مطابق سماجبادی پارٹی 62 اور کانگریس 17 لوگ سبھا سیٹوں پر چناؤ لڑے گی جبکہ چندر شکھر آزاد کو ایک سیٹ دی گئی کبھی ہاں کبھی نہ کے بیچ آخرکار اتر پردیش میں ہیڈی گھڑ بندھن کی تصویر تیہ ہو گئی ہے سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیٹوں کے بٹوارے پر سہمتی بن گئی ہے جب دونوں پارٹیاں ساتھ مل کر اتر پردیش میں لوگ سبھا کا چناؤ لڑے گی اس گھڑ بندن میں چندر شکھر آزاد کو بھی شامل کیا جائے گا سماجبادی پارٹی کے ساتھ کانگریس اور چندر شکھر کی بیچ ہوئے سمجھوتے کے مطابق سماجبادی پارٹی پردیش کی 62 لوگ سبھا سیٹوں پر اپنے پرتیاشتی اتارے گی جبکہ کانگریس 17 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی میں چندر شکھر آزاد کو ایک سیٹ دی گئی ہے انت بھلا تو سب بھلا تو کیا مانا جائے آپ سبزدار ہو سب گھڑ بندن ہوگا شیٹ شیرنگ کو لے کر ایک بیواد چھڑا ہوا ہے کوئی بیواد نہیں ہے آپ کے سامنے سب چیزیں ساف ہو جائیں گی بہت چیزیں اس طرح سے لمبے ادھیڑ بند کے بعد اتر پردیش میں ایٹی گھڑ بندن نے آکار لے لیا ہے راحول گاندھی اس وقت پردیش میں بھارت چھوڑون یائیں گیاترہ نکال رہے ہیں جس میں اخلیش شیاتف شامل نہیں ہو رہے تھے انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک سیٹوں پر بات نہیں بن جاتی وہ راحول گاندھی کی آترہ میں شامل نہیں ہوگی اخلیش شیاتف کی بیان کے 48 گھنٹے کی بھیتر ایٹی گھڑ بندن نے آکار لے لیا ہے کہ اتر پردیش میں آپسی سمنگوے سے چرچہ سے یہ نرنے لیا گیا ہے کہ بھارتی راشتری کانگریس یہاں پر اتر پردیش میں سترہ سیٹوں پر چناؤں لڑے گی اور اس گھڑ بندن کے تحت انہیں جو بچی ہوئی تریسٹ سیٹیں ہیں ان پر انڈیا گھڑ بندن کے جو بھی امید ہوا سماجبادی پارٹی کے یو پی کی ستتہ سے پیدخل ہوئی سماجبادی پارٹی کو لوگ سبھا چناؤں میں اپنے وجود کی لڑائی لڑنی ہے دوسری طرف دیکھ دشک سے کیندر کی ان ستتہ سے باہر رہی کانگریس ایک ایک کر کئی پردیشوں میں قراری ہارچ لی چکی ہے ایسے میں دونوں پارٹیوں کو ایک دوسری کے سہاری کی سخت ضرورت ہے اب دیکھنا ہے کہ یو پی کے یہ دونوں لال مل کر کیندر کی ستتہ پر قابض ہونے کے لیے شروع ہوئی ریس میں کہاں تک دوڑ پا لیں بیرو رپورٹ دیو سیٹ در چھتیزگڑ کی بات کر لیتے ہیں بڑھتی گرمی کے بیچ سیاسی تاپمان بھی بڑھنے ہی والا ہے لوگ سبھا چناؤں کی تیاری میں جھٹی بی جی پی کے کیندری نیتاؤں کے دورے کا سلسلہ بس شروع ہی ہونے والا ہے شری گھنیش ہونے والا ہے اس کی شروعات کے اندری گریہ منتری عمید شاہ کرنے والے ہیں اپنے دورے کے دوران شاہ پارٹی نیتاؤں کے ساتھ جیت کے لیے رن نیتی بنائیں گے کلسٹر پربھاریوں کی بیٹھک لیں گے اور پھر جن سبھا کر چناؤی شنکھنات کا اعلان کر دیں گے 36 گڑھ میں ستہ کے سب سے بڑے سنگرام کا میدان سچ چکا ہے پردیش کی سبھی 11 لوگ سبھا سیٹے جیتنے کا ٹارگیٹ سیٹ کٹ چکی بیجے پی نے اپنی رن نیتی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اس کڑی میں بیجے پی کے چانکیاں اور کیندریے کریہ منتری عمید شاہ 36 گڑھ کے دورے پر آ رہے ہیں جو پارٹی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو چناؤی رن میں میدان مارنے کا منتر دیں گے چھتیز گڑھ کے دورے پر آ رہے ہیں کیندری کریہ منتری عمید شاہ سب سے پہلے کونڈا گاؤں میں کلیسٹر پربھاریوں کی بیچک لیں گے اور لوگ سبھا چناؤں میں پرتیاشیے کی نام اور چناؤی جیت کے رنانیتی بنائیں گے بیجھک میں عمید شاہ بستر کانکیر اور مہا سمند جیسی لوگ سبھا سیجھو پار رنانیتی تیہ کریں گے اس کے ساتھ ہی بیلاسپور سنبھاک کے جانجگیر میں جن سبھاکر چناؤی شنکھناد کریں گے عمید شاہ کونڈا گاؤں میں بستر کلیسٹر کی بیٹھک لیں گے اور اس کے بعد جانجگیر آکروا ایک جن سبھا کو سمبودھت کریں گے اور وہاں سے پھر بیلاسپور میں سنٹرن پائنٹ انٹرنیشنل سبھاگری ہائی کورٹ کے سامنے پربود جنوں کی سنگوشتھی میں حصہ لیں گے مانی عمید شاہ جی کے پرواز کو لے کر عام جنتہ کارکرتہ میں کافی عصاہ کواہ تورن ہے جیسے جیسے لوگ سبھا چناؤ کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے چھتیز گڑھ میں چناؤی سرگرمی بڑھتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں گریہ منتری عمید شاہ کے علاوہ پی اے موڈی رکشہ منتری راجناتھ سنگھ سمیت کئی دگج کے اندریان نیتاؤں کی تابر توڑ دورے ہونے والے ہیں ویدان سبھا چناؤ کا میدان مار چکی بی جے پی کو یہ بھروسہ ہے کہ لوگ سبھا کی سب ہی گیارہ سیٹے اسی کے کھاتے میں جائیں گی یوری ریپورٹ نیوز ایٹین چھتیز گڑھ اور چھتیز گڑھ کے سب سے جگھنی ہاتھیاؤں میں سے ایک برن پر ہاتھیاکانڈ کی سی بی آئی چانچ کرائے چاہے گی اس کی گھوشنا ویدان سبھا میں پردیش کے گریہ منتری بی جے شرما نے کی اس موقع پر صدر میں موجود امرتہ کا بھولیشور ساہو کے پتا اور بی جے پی ویدھائک ایشور ساہو کی آنکھیں چلکوٹی ایک باپ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو بتا رہے ہیں اس سے انصاف کی آز جگی ہے ایشور ساہو جو ساجہ ویدان سبھا کشتر سے بی جے پی ویدھائک ہے لیکن ساتھ ہی وہ 22 سال کے اس نوجوان کے پتا بھی ہے جس کی ایک سمودائے وشیش کی بھیڑ نے ہتھیا کر دی تھی ویدان ساتھ ساتھ کے دوران گرہ منتری ویجا شرما نے ستیاکان کی سی بی آئی جانچ کروانی کی ہوشنا کی تب ایک پتا کی آنکھیں بھرائیں ان کے بیٹے کی ہتھیا ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں اور اس کے لیے نیائے کی گوہار وہ لگاتار لگاتے رہے آج گجب سیئیوگ رہا کہ میں بھی اس ویسے پر وہاں تک گیا تھا اور آج انہوں نے سویم سدن میں سدسی بن کر سویم دھاناکرشن لائیا اور یہ کہا کہ اس پر کیا کاریوہی ہونی چاہیے پتا کے ہردائے کے اس درد کو میں نے کیا پورے سدن نے محسوس کیا اور اس پر سی بی آئی جانچ ان کی مانگ تھی اس مانگ کو پورا کیا گیا ہے سی بی آئی جانچ کیلئے اس ویسے کو 36 گڑھ کے سب سے جگھن نے ہتھیاکانڈ میں سے ایک بھوپیشور ساہو ہتھیاکانڈ کا مددہ ویدھان سبھا میں ویدھایا کیشور ساہو نے اٹھایا گرہ منتری نے جب سی بی آئی جانچ کی بات کہی تبیشور ساہو سدن میں بھاوک ہو گئے سی بی آئی جانچ کی گھوشنا ہوئی تب ہتھیاکانڈ کے وقت سوبے کے مکھیا رہے بھوپیش بگھیل کا بھی بیان آیا بولے سرکار کو بہت پہلے اس پر فیصلہ لے لینا چاہیے تھا اسے تو پہلی کیبنیٹ میں ان کو ڈیسیجن لینا تھا گری منتری ویجی سیرمہ جی کے پاس ہے تو کیا راج جی پولیس پہ ان کو اسواس نہیں رہا سی بی آئی جانچ کی گھوشنا کرنی پڑی اور تب جب پیڑیت کے پیتا ویدھایق ہونے کے ناتے دھیانہ کرسن لگایا پور مقیمتری بھوپیش بھگیل نے پہلی جانچ کی گھوشنا کی آواز جرور اٹھائی لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کے شاشن کال میں اس کی گھوشنا کیوں نہیں ہوئی بہرحال بیرنپور ہتیاکار ایک پتا کے لیے بے انتہا درد کا سبب ہے لیکن سیاسی چشمے سے دیکھیں تو ایک دمدار چناوی مطابی اسے لے کر بی جے پی ہر مورچے پر ویپکش کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گی آکاز شکلا نیوز ایٹی رائی پور اور اسی کے ساتھ ہمارے اس بلٹن میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا اس پار بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے دنا دن انداز ممسکر